زمین کے اوپر وحی کے علاوہ مادیت سے جتنے بھی ماخوز نظام ہیں مادی سوچ سے مادی فکر سے مادی مفاد سے تشکیل پانے والے جتنے بھی نظام ہیں وہ زمین کے اوپر امن قائم نہیں کر سکتے زمین کے اوپر امن صرف اور صرف نظام وحی کے نافذ ہونے سے قائم ہوتا ہے اگر نظام وحی یعنی الہامی نظام جسے ہم قرآنی نظام کہتے ہیں اور جسے ہم مصطفی نظام کہتے ہیں اگر زمین کے اوپر وہ نافذ ہو تو یہ زمین پر امن رہتی ہے لیکن اگر زمین کے اوپر کسی مادی تشکیل شدہ نظام کو نافذ کر دیا جائے تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھوٹ پڑتا ہے مثلاً علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت لکھی ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بتاتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر حضرت آدم کے آنے سے قبل کئی ہزار سال تک اس زمین کے اوپر کئی ہزار سال تک جنات رہے اور جنات نے کچھ عرصہ تو یہاں پر امن گزارا لیکن اس کے بعد جنات نے زمین کے اوپر فتنہ اور فساد شروع کر دیا کشت و خون شروع کر دیا لڑائی جھگڑا شروع کر دیا مار پیٹ شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالی کو زمین کے اوپر ان کا وہ لڑائی جھگڑا ان کی وہ مار پیٹ ان کی وہ قتل و غارت اور ان کا وہ ظلم اور جنات کا غلو وہ اللہ تعالی کو نا پسند آیا اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جنات کا فساد اس زمین سے ختم کرو اس زمین پر امن قائم کرو اور کچھ مفسرین نے یہ تک لکھا ہے کہ عزازیل جو اب ابلیس ہے چونکہ یہ اس وقت فرشتوں کی صف میں تھا گوہ کہ خود جن تھا لیکن فرشتوں کی صف میں تھا اور اس کا قرب بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دیگر ملائکہ سے زیادہ تھا تو اللہ تعالی نے اس کو حکم دیا کہ جا ملائکہ کے ساتھ جا کے جنات کو پر امن کرو اور ان کے غلو کو اور ان کے فساد کو زمین سے مٹا دو تو ملائکہ زمین پر اترتے ہیں زمین پر آ کے جنات کے فساد کو جنات کی قتل و غارت کو جنات کے لڑائی جھگڑے کو جنات کے ظلم کو ملائکہ آ کے ختم کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے لڑتے لڑتے جنات کو سمندری جزائر اور چند پہاڑوں تک محدود کر دیا اور اس کے مارکہ کے ختم ہونے کے بعد جب زمین پر امن ہو گیا تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا انی جاعلن فی الارد خلیفہ کہ اب میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجوں گا اپنا نائب بھیجوں گا اسی لیے تو ملائکہ نے اپنے تحفظات کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ الہ العالمین ایک فساد تو بمشکل ختم ہوا تو انسان کو بھیجے گا یہ پھر یہاں آکے یہ فتنہ و فساد کرے گا تو پتہ چلا کہ جنات نے جب اپنی مادی سوچ کو اپنا لیا اور اللہ کی تسبیح سے غافل ہو گئے اور اللہ کی تسبیح کو چھوڑ دیا تو پھر فرشتوں نے یہ کہا کہ الہ العالمین تو انسان کو بھی ماد پیج وہ بھی تیری تسبیح سے غافل ہو جائے گا ہم تیری تسبیح بیان کریں گے ہم تیرا ذکر بیان کرتے ہیں انسان کو کیوں بھیجتا ہے اللہ نے کہا نہیں میں انسان کو اس زمین پہ بھیجوں گا اور اس کے ذریعے میں اس کے اوپر اپنے نظام کو نافذ فرماؤں گا اور پھر جب انسان یہاں پہ آیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسان نے جس دور کے اندر بھی اس نظام وحی کا انکار کر کے کسی مادی فکر سے تشکیل پانے والے نظام کو جب بھی زمین کے اوپر نافذ کیا ہے آپ کو وہ دور ظلمت کا دور نظر آئے گا اور آپ کو وہ دور تاریخ نظر آئے گا اور آپ کو وہ دور ظلم کا دور نظر آئے گا مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام سے قبل آپ واسٹ ایشیا کی اور اس سے ملے کا جتنی بھی اثر زمین تھی زمین کا حادث سے زیادہ حصہ جس پہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم تھی اس سے قبل جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں جتنی بھی تھی یہاں پہ آپ یہاں پہ نمرود کے دور کو دیکھئے اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ فیرون کے دور کو دیکھئے زمین کے اوپر اس کے علاوہ جو یہاں پہ سلطنتیں اور حکومتیں قائم ہوتی رہیں آپ ان کے عدوار کو دیکھئے انسانیت کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا رہا یہاں پہ اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملوک جو تھے وہ بادشاہ جو تھے وہ حکمران جو تھے وہ انبیاء کو جڑلاتے تھے وہ انبیاء کا انکار کرتے تھے وہ نظام وحی کو نہیں مانتے تھے وہ نظام الہام کو نہیں مانتے تھے اس وقت جو دین تھا وہ اس نظام دین کو نہیں مانتے تھے حتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اپنے عہد کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت قائم ہے تو جنات نے اس دور میں جادو شروع کر دیا تو جادو بڑھتا بڑھتا مجھے لگتا ہے کہ بلکل اسی طرح سرائت کر گیا تھا جس طرح آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سرائت کر چکا ہے بدقسمتی سے اور اس جادو کی وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت میں اور حضرت سلمان علیہ السلام کی سلطنت میں فتنہ اور فساد پھوٹنے لگا حضرت عاصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان کو آکے عرض کی کہ اے سیدہ سلمان یہ فتنہ اس طرح زمین میں پھیل رہا ہے اور جس طرح جنات نے حضرت آدم کے تشریف لانے سے قبل زمین پہ فساد پپا کا رکھا تھا خدشہ ہے کہ اس جادو سے زمین پہ پھر ہلاکتیں ہوں گی اور زمین پہ پھر ظلم کا بازار گرم ہو جائے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس فتنے کو ختم کر دیا جائے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ یہ جتنی بھی کتابیں جادو کے اوپر جنات نے لکھی ہیں ان شیعتین نے لکھی ہیں یہ تمام کتابیں ان شیعتین سے اور ان جنات سے آپ ضبط کر کے میرے تخت کے نیچے دفن کر دیں اور وہ تمام جادوی کتابیں وہ صفلی علوم وہ شیطانی علوم جو جنات نے مرتب کیے تھے اور شیعتین نے مرتب کیے تھے وہ ان سے چھین کر حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن کر دئیے گئے اور حضرت سلمان علیہ السلام نے یقینی بنایا اپنی سلطنت کے اندر اللہ کی وحی کے نظام کو اللہ کے الہام کے نظام کو اور اللہ کے دین کے نظام کو